فن لینڈ میں ایک شپ یارڈ میں ٹائٹ ٹینک سے پانچ گناہ اور دنیا کا سب سے بڑا مسافر وردار بحری جہاز تیار کر لیا گیا باقاعدہ استعمال ملانے سے قبل اس کا روان سال اکتوبر میں ایک آخری تجربہ کر کے دیکھا جائے گا اس جہاز کا نام آئیکن آف دی سیز رکھا گیا ہے تیاری میں قبل ہونے کے بعد اب اکتوبر میں اس کا سمندر میں ایک آخری تجربہ کیا جائے گا بین القوامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد متوقع طور پر جنرل دوہزار چوبیس میں دو لاکھ پچاس آزار آٹھ سو وسنی اور بارہ سو فٹ طویل اس جہاز کے سمندر میں باقاعدہ سفر کا آگاس ہوگا جہاز سازی کی سنت میں پچاس سالوں کا تجربہ رکھنے والی کمپنی رویل کریبین انٹرنیشنل نے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آئیکن آف دی سیز کو بنایا ہے کمپنی کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ آئیکن نے باعث جون کو سمندری سفر کا اپنا پہلا ٹیسٹ مکمل کر لیا ہے کمپنی نے یہ بھی بتایا ہے کہ سمندری سفر کے پہلے ٹیسٹ کے دوران آئیکن آف دی سیز نے سینکٹو میل کا سفر تہہ کیا اور اس سفر پر جہاز کے مین انجن بریک سسٹم، سٹریرنگ اور وائبریشن لیول سب کا تجربہ کیا گیا کمپنی کے مطابق جہاز کا پہلا ٹیسٹ کامیاب رہا لیکن ہوا کے حالات کی وجہ سے اس کے روانگی میں تاخیر ہوئی تھی کمپنی کے جانب سے جہاز میں کھانے پینے اور تفریقے بھرپور انتظام کا دعویٰ کیا گیا ہے اس جہاز میں بیسٹ ڈیکس جن میں مسافروں کی سفر کا خوبصورت بنانے کے لیے تمام اسائشیں موجود ہیں کمپنی کے مطابق جب یہ جہاز چنوری دوہزار چوبیس میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوگا اس میں تقریباً پانچ ہزار چھ سو دس مسافر جبکہ دوہزار تین سو پچاس میمبرز کا اسراف آرام سے سوار ہو سکے گا